تو بھائی لوگ کیسے آپ سبھی آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہائی سکول ڈی ایکس جی کے سیزن ون کے اپسوڈ 8 کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اینیمے 18 پلس کے بچوں کے لئے یہ تو 18 سے کم عمر والے بچے اس اینیمے کو نہ ہی دیکھیں دوستو مجھے پتہ ہے کہ میں یہ ویڈیو بہت زیادہ لیٹ لے کے آیا ہوں ہائی سکول ڈی ایکس جیم نے سیزن کروے بہت تائم ہو چکا شروع کروے پر تب بھی ابھی تک ہمارا سیزن ون ختم نہیں ہوا ہے پر کچھ ایسے سرکمس چینس بن گئے تھے دوستو اس کے اجزے ہم سیزن ون نہیں ختم کر پائے پر اب ہمارا پرامس ہے کہ ہم سیزن ون تو چھوڑو اس کے باقی بچے سیزن بھی جلدی ختم کر دیں گے دوستو ابھی کے لئے اس ویڈیو پر فوکس کرتے ہیں دوستو دوستو ویڈیو کو انٹر دیکھنا کیا کہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرین ہونے والی ہے پسند آئے تو یار لائک مار دینا اور جو اس چینل پر نئی ہے وہ اس چینل کو سبسکر کر دیں جسے ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے بیلے آپ سب کو مل جائیں گی دوستو تو اب بہت ہو گئی باتیں باقی کی باتیں کرتے ہیں ویڈیو کے بعد تو اب بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں ویڈیو اس آڈو انٹروں کے بعد تو دوستو اپیسوڈ کے شروعات میں دیکھاتے ہیں کہ جو اپنا ایس ہے وہ ایک سپنا دیکھ رہا ہے اور اس سپنے میں وہ ریہ سے شادی کر رہا ہے اس سپنے کے دوران وہ ملتا ہے اپنے ریڈ ڈریکن سے اب سین شفٹ ہوتا ہے سپول میں جہاں پر ایسے اپنے دوست مارسوڈو اور موٹا ہاما کے ساتھ کینڈو کلپ کی لڑکیوں کو چکے سے دیکھ رہا ہوتا ہے پر کونے کو ان کو ڈونڈ لیتی ہے اور ان تینوں کو پکڑ کے سود دیتی ہے یعنی پٹائی کر دیتی ہے اب کلپ روم میں آنسیا ایسے کو ہیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہت گندی پٹائی ہو چکی ہوتی ہے کونے سے اور وہ ایسے کو کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں نیکڈ گرلز پسند ہے تو میں تمہارے لئے نیکڈ ہو سکتی ہوں اب سب وہاں سے چلے جاتے ہیں یعنی کلپ روم سے وہاں سے چلے جاتے ہیں سب اب آکینوں ریہ سے بات کر رہی ہے کہ کیسے تمہارے ریسنٹ بھیے ویٹ سے لگ رہا ہے کی جو ریہ سے وہ ایسے کو پیار کرتی ہے اب آکینوں وہاں سے چلے جاتی ہے یعنی کلپ روم سے چلے جاتی ہے اب آکینوں کے جاتے ہی ایک میجک سرکل کلپ روم میں اچانک سے آتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے رات کو ایسے کے گھر میں جہاں پر ریہ اچانک سے ایسے کے روم میں آ جاتی ہے اور وہ ایسے کو کہہ رہی ہے کہ وہ اس کی ورجنٹی لے لے اب ریہ کنٹینیو کر پاتی پر اسی سمیں ہمیں ایک نیو کیریکٹر انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے اور کا نام ہے گریفیا اب ریہ اور گریفیا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب اگلے دن کلپ روم میں ہمیں ایک اور نیو کیریکٹر سے انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے جو ہی ایسے سے ملتا ہے اور اس کا نام ہے رائزر فنیکس جو کی فنیکس کلین کا ہائی کلاس ڈیول بھی ہے اور ریہ کا فیانسے بھی اب ریہ اور رائزر کی لڑائی ہوتی ہے ایس ریہ نے رائزر سے شادی کرنے کے لئے منع کر دیا اب جو گریفیا ہے وہ ایک سلیوشن نکالتی ہے اس لڑائی کا کہ ایک ریٹنگ گیم کھیلا جائے اب اس جیجن ہونے کے بعد کہ ایک ریٹنگ گیم ہوگا دونوں کے بیچ جو رائزر ہوتا ہے وہ ریس کو اپنے پیریج یعنی جو اس کی کلین کی ڈیویلز ہیں ان سے ملواتا ہے جس کے وجہ سے جو اپنا حوض سے بڑا ایسے ہے وہ رائزر کے فیمل ڈیویلز کو دیکھنے لگ جاتا ہے پر جب وہ رائزر کو اپنی کوین یویل نیونا کے ساتھ گندی حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ جو اس کی فیونسے ریاس ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے اس کے باوجود وہ اپنی کوین یویل نیونا کے ساتھ گندی حرکتیں کر رہا ہے وہ دیکھ کر ایسے کو گھسہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے لڑنے کے لئے چلا جاتا ہے پر وہ آرام سے ہار جاتا ہے رائزر کی پون میرا سے اور اب رائزر بتا رہا ہے کہ جس ڈیول سے اسے ہارا ہے وہ اس کے کلین کی سب سے ویکش پون ہے اب رائزر وہاں سے چالا جاتا ہے ایس ریاس نے ریٹنگ گیم کی ٹرمز کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ 8 اور یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتے ہیں سو دینکس فور ووچنگ دس ویڈیو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار لائک مارو ایم کرتے ہیں 25 لائکس کا کمنٹ کرو اور جو شینل پر پہلی بار آیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دے جسے ہماری لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل جائیں گی دوستو اور دوستو مجھے پتہ ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہے ہم نے سیزن ون ابھی تک ختم نہیں کر رہا ہے پر اب ہمارا ورامس ہے کہ ہم سیزن ون بہت جلدی ختم کرنے والے ہیں سیزن ون کے ہم باقی کے سیزنز بھی بہت جلدی ختم کرنے والے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جسے آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہے گی تو اب میں بھی جا رہا ہوں نیکس ویڈیو بنانے کے لئے تب تک کے لئے بابائے بی سیف سائیو نارا موسیقی